بابو یار یہ بتائیں کہ آخری وقت تک بھی میں بھی جب انہیں ملنے گیا پیکل آئی میں تو وہ جو شخص ملا اس نے کہا کہ وہ تکلیف میں تھے مگر ہر آنے جانے والے کو وہ ہساتے رہے بسی بھائی یہ زندہ دل انسان دی نشاندی پہلی گلتے ہیں چونکہ اندروں بادشاہ سنگ میں فیصلہ بار پلے کر رہے ہیں اسی دوزار اک دی گل لے میری پیمنٹس ہی ہو تا ہوں ساتزار پیس پیل دی تارک ٹیڈی صاحب آناؤنس ہوئے نیکس ویک چوننا دی نا پولیسیٹی لگ گئی تو میں نے پڑیوسر کہنے لہوی جے تو تارک ٹیڈی نا میچ پال میں تیرے ڈبل پیسے تارک ٹیڈی صاحب بھوم پیرڈ ہے تلوار جیسی ینگ منڈے چھوٹے چھوٹے فیصلہ بار وہ خیر میں رٹا لایا ساتھ دن جگتاں یاد یہ اپنی تیاری کی تھی وہ خیر میرا انہ دنال بڑا اچھا سین ایک بنیا پڑیوسر بھی خوش ہویا رانا تاج ایدر فیصلہ بات دے پڑیوسر انہ نے یعنی کہ میرے ڈبل پیسے تارک ٹیڈی صاحب دنال مس سون دی وجہ نا میری ڈبل پیسے ہو گیا پھر لاہور میں جدو آیا میرا دوزار چھے چھوٹے دراما سی پہلا مس ورلڈ نرکس سہبہ دنال وہ دے چھوٹے ٹیڈی صاحب نے انہوں بہت ہیلپ کی تا نہیں تو ایک آل کری میں تنہوں ایک کما گا سپورٹ کرنا چھوٹے پراماترہ میں انہوں انہوں نے بہت پیار کی تا انہوں نے جاننا بڑا سیڈ بھی ہویا سب ہی اداس ہو ساری فیلڈ دے وہ لڑے سان یہ جو شرارت تھی یہ ان کی خاص طبیعت تھی بہت زیادہ شہریم جس درامے سے وہ کلک ہوئے بوہ باریاں اس میں میں ام کے ساتھ تھا بڑی ٹیم تیم اللہ جنرل صریف کرے مسانہ صاحب عشف رائی صاحب بہت بڑی کاشمیری صاحب یہ ان ڈراموں میں سے ہے جو بغیر ڈانس کے ڈرامے ہوا کرتے تھے جو تاریخ ساز ڈرامے ہوئے میرے میں خلق کو تیسرا چوتھا ڈراما تھا ٹیڈیزا ماشاءاللہ اس سے پہلے لات آدھا ڈرامے ان کے لاہور سے باہر فیصلباد ملتان کام کرتے ہیں اگر سے کہتے ہیں وہ ہٹ ہو چکے تھے یعنی کہ ہٹ اصل میں اس ڈرامے سے ہوئے تھے پہچان تھی کہ ایک لڑکا بڑا تیز ہے اس اس سے پہلے وہ آؤٹڈر میں ہٹ ہو چکا تھا لہور میں اس سے ہٹ ہو وہ ڈرامہ تے ٹلوار طرح پھر یا دوے باریں ڈراما مستانا صاحب دینال فیرونا تا پیر جڈہ نا اس ڈرام میں تو شروع اس تو بعد پھر ٹیڈی صاحب نے اجابیج کہ اندرے پھڑا ہی نہیں دیکھ تل ڈیتھ تک تارک ٹیڈی تارک ٹیڈی ہاں جی ہاں جی بلکل کوئی شکل نہیں اور شرارت دا جڑا تیسے پچھا ہے تو ہر گلد در حال کوئی نا کوئی لافٹر جوڑے آئی سی مجھے نو کہندہ ہے یار تیرا میرا نا اے صاف کرتے ہیں تیو کہندہ میں ڈاکٹر نو بلاندھا کہندہ ہے یار انہیں اپنے صاف کرنا تو اپنے صاف کرنا تو اپنے صاف کرنا ہنسی جا رہے ہیں اسلامباد میں آئے تھے ٹیڈی اسلامباد پہنچھا تھے بڑی بارش ہو رہی ہے بڑی تیز بارش ہو رہی ہے پیشلی سیڈ تے بیٹھا ہے تیو پول سرین بلا کرنا ہیلو کہندہ ہاں جی کہندہ بارش ہو رہی ہے بڑی تیز کسور شو کرن چلے گئے ایسی انہیں انہیں مچھی ساڑھیں کے رکھتی ہے تی کہندہ میں زندہ کھانا ہوں آسف صاحب یہ بتائیں یہ جو ہم ہر میت پہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کو ہم یعنی کہ کھیچ کھیچ کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم لڑواتے ہیں کہ آسف صاحب ایک شخص چلا گیا بچارہ اس کو یاد دیکھنا آج مجھے اتنی میں مسررت تو نہیں کہہ سکتا مجھے تمانیت حاصل ہوئی کہ ہماری ٹیم نے حسیب خان صاحب نے ہمارے یہ جو سیٹ لگایا ہے یہ روٹین کے کام کا سیٹ نہیں لگایا ہے یہ انہوں نے دل سے لگایا ہے تاریخ میں سارا جو فلور ہے جو ہماری ٹیم ہے اتنی محبت کرتی ہے کہ پورا اس قدر محنت میں اتنے کم وقت میں لگایا گیا ہے اس لیے کہ یار ایک ایسا شخص جو ہنساتا رہا اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے تو یہی وقت رہ جاتا ہے کہ اسیوں دے بارے چاہے کیا پھر کیمرہ لے کے اس کے پاس چلے گئے پھر اس کے پاس چلے گئے یہ کیا رویہ ہے یہ نیگٹیوٹی یہ شاجی ہے تھی میرا مطلب ہے کہ کمپلیکس لوگ مواشرہ ساڑا لوگ کن یہ برائیاں لوگ کن یہ کمزوریاں اچھال کے انہوں نے عجیب بھی تمانیت مل دیئے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے بیسیکلی یہ یعنی کہ میں کریمینل ہی کمانگے انہوں اکیسے دی کسی خامی ایک سپرائٹ کر کے تھے اپنی کوئی ویورچپ ہوتا رہے ہو یا اپنی ریٹنگ لے رہے ہو تو فٹے مو تو اٹھا اچھا طائر بھئی آپ کا تو بہت ہی ساتھ راہ تقریب ان محلہ بھی آجی کی تھا جہاں پیتے تھے میرا بھی ملدار تھا اس بندے میں ایک تو حسد نہیں کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور خوشی میں وہ مزے نکالتا تھا جس طرح کہ میں جب مسلم لیگ کے ساتھ جوائنڈ ہوا نوازشریف صاحب کے ساتھ پوست میں نے دکھانی کرنی تو انہوں نے وہ سونوں نے دکھانی کرنی تصویریں کہ یہ جس دن حمزہ صاحب وزیرعالہ بنیا تو سب سے پہلے مجھے تارک ٹیڈی صاحب کا فون آیا تو مجھے ٹیڈی صاحب کا جب نمبر میں نے دیکھا نا تو میں فور ہی سمجھ گیا میں کہ یہ مزے والی تارک جانے گا کہنا یار سنیا حمزہ صاحب وزیرعالہ بن گئے میں کہا کہنا یار میرے بھیلدیاں کستہ نے کرا دے ایک دن وہاں ہم جب کام کر رہے ہیں چاہی ترابی تو میں دیکھا سردار کمال صاحب نا بڑے حفاظ ہے کیا ہوا کہنا کہ یار یہ تارک ٹیڈی جو ہے نا یہ ہر ایک کو میرا نمبر دے دیتا تو پتہ لگا کہ ان کو جتنے بھی فین ملتے تھے نا تو بڑے محبت سے ملتے تھے اس کے بعد لوگاں ہوتا ہے کہ بھئی سر اگر نمبر دے دے ہو تو کہتے کیا تھے سردار کمال صاحب کا نام سردار صاحب سردار صاحب بیٹھے ہیں صحیح راتکار آپ نے تھے کھانا چاہ نا کھا رہے نہیں ٹیڈی کی کہتا تھا کہ پھر علیو کھانا کھا ہی رہے نہیں تو انہوں نے دو کو چوکلین دے بس کرو جوڑ کرو میں ساوڑا اور اگر سردار صاحب نے کہا نا کہ میں نے جلدی نکلنا ہے تو ایک اشارہ لڑکے وہ کرنا ہے انہیں باروں کنڈی لہا دے لیو ایک شو میں شاہدی اسی میں نا اپنا وہے باریاں میں اب ڈراما پورا تنہ ہوا ہے یعنی کہ شو پیک نہیں سارے شو پیک نہیں پھر میں انٹروں آیاں تے میں آجے گھل کرنا گا تے میری آنگے جیڑی گھلہ میں کرنی ہے وہ شروع کر دی اچھا ہون میں انجنز کر رہا ہے تو اوہ گال میری اوہ میری اوہ میری اوہ میری اوہ میں این کھلو تھا ہوں تو منہ کہا دیا ہاں سنا ہاں اگر کی کریں گا اے اوہنا تا سٹائل سی کہ کوئی کومیڈیاں گال شروع کر دا سی نا وہ پانچ اکیہ دن دے سی کہ ہون تو اے کمیں گا اور سرفراس وکی تسی جان دے ہو جی 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 وہ ڈراما کر رہا ہے شالی مارت ایٹر شالی مارت ایٹر پر بیدیاں روڑ تے ٹیڈی صاحب اتھے ڈراما کر رہا ہے وہ چڑھ چڑھ کے پہ رہا ہے ٹیڈی صاحب نوہ سٹیج جگتاں کر رہا ہے باہر بیک سٹیج تے آگے انہوں کہنے تو لاؤر آمدن پہنچ رہا ہے ساڑھے ایک آرٹسٹ ہو جنے منتاز ریف صاحب بڑے سینئر آگے گوندے ہوئی سن سٹیج تے بڑے خطرناک تو فیصلہ باد کی تے تارک ٹیڈی صاحب دی اپنی ہی ڈیٹ سی تے وہ اس دوران فیصلہ باد سوپر اٹ جا رہا ہے تے ٹیڈی صاحب انہوں کہنے میرا ڈراما کرنا دے ہو کہنے میں انہیں پیسے لہنا انہیں کہنا ہی آتے انہوں انہیں ہی دیاں گا تے جو شو مکے آتے انہوں پنیا پنیا لے انہیں نوڑ پڑا چاند پر آلنے تُسھ جاندے ہو چاند پر آلنے انہوں نے شارا کھا رہنے پچھے بیکس ٹیڈے تھے کہ اے دی پٹاری منہ پڑا میں کہا ہوں پتہ نہیں کی انہوں نے وہ بیٹھا آئے تھے جو در مو کرے تھے منہ دے خیر میں انہوں نے پھڑا آتی وہ دے وجہ روٹی گائب کرتی چاند پر آلنے آیا اور سامنے پٹاری راکے سارا مندر پڑے آئے سارا بچے ساپک ڈھنگا ہے ساپک ڈھنگا ہے انہوں نے چکے ہیں تو بچے آئی نہیں آن دکھار کے گھلتا ساپ میں کار چاہتا ہے آجا یہ کسی کو یاد ہے آپ میں سے کہ ان کا نام تیڈی بچپن سے تھا یا سٹیج پہ آگے پڑا یہ فیصلہ بات تارک جویس صاحب اللہ جر نصیب کرے اونا دراما سی ایک تاجہ جب پہلا نکھنے سے نال ہے تاجہ کنٹینر لہا ہوں تھا تاجہ در اوہ پروڈیوسر سی اوہ تارک تیڈی رو لے گیا سی تارک جویس صاحب گھول کے پھر اے مندہ در چیک کرو تو انہوں کو لے جا پڑا چھٹا کپڑی جا چھٹا سوٹ پائے سے انہیں تو تارک صاحب جو آ دیں جیسے یہ کوئی خوش لواز بہت تھے کدھی دوسری نے بیکھو کوئی شے بدیئے کدھی نہیں بیکھو کوئی دوسری دی وال خراب نے کھل تیار ہو کے نور جا مانگوان چپل بھین ہے خوشہ پایا بدیا سوٹ بیسکوٹ پائی پاہ میں کھول لیئے پا گیا تو تاجہ در لہا گیا ہے تارک جویس صاحب گھول تارک جویس صاحب نے ٹیڑی نہ آ رکھیا سی تارک ٹیڑی صاحب جدو ہیٹ ہوئے نا اوہ دو ہیٹ ہونا انہا مشکل سی لوگاں واسکتے ہیں ہاں چونکہ ہی بڑے 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 سٹالورٹ جنہیں سی سٹالورٹس بہت میں دیکھے آئے لاہوردی میں چونکہ لاہوردی سازشی کمپنی دا بھی سارے ہیں بڑی دیر سارے بندے میرے نا